اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد نصیر الدین خادری اور آپ دیکھ رہے ہیں فیمسٹی اردو نیوز آپ کی اہم خبریں اسلام علیکم ناظرین فیمسٹی نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے مسلم مذہبی رہنماؤں نے لاؤڈ سپیکر پر اعزان کے حوالے سے بڑا فیصلہ کیا ہے فیصلے کے مطابق اب فجر کی اعزان لاؤڈ سپیکر کے بغیر دی جائے گی مومبائی کی مشہور سنی بڑی مسجد مدنپورہ اور مینار مسجد میں فجر کی اعزان بنا لاؤڈ سپیکر کے دی گئی دراصل چار شمبے کی رات جنوبی مومبائی کی 26 مسجد کے مذہبی رہنماؤں نے میٹنگ کی اور فیصلہ کیا کہ اب صبح فجر کی اعزان لاؤڈ سپیکر کے بغیر دی جائے گی سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کیا جائے گا اہم بات یہ ہے کہ مہاراشترہ میں مساجد میں نصب لاؤڈ سپیکر کو لے کر کہ سربراہ راج ام این ایس دیرینہ تنازت چل رہا ہے پولیس کے تحت نوٹس جاری کیا ہے نوٹس سی آر پی سی ون پورٹی نائن چھاکرے کو آر پی سی کے سیکشن ون پورٹی نائن کے تحت قابل شنافت جرائم کو روکنے کے لیے جاری کیے گئے ہیں قابل سمات جرائم وہ ہے جن میں پولیس کسی کو بغیر وارن کے گرفتار کر سکتی ہے اس پورے معاملے کے بارے میں راج چھاکرے نے کل کہا تھا کہ صبح سے مجھے مہاراشترہ کے مختلف حصوں سے پون آ رہے ہیں مہاراشترہ کے باہر سے بھی کولے آ رہی ہیں پولیس کی کولے آ رہی ہیں اب تک پولیس کئی جگہوں پر میرے کارکنوں اور رہنماؤں کو نوٹس دے رہی ہے اور پکڑک رہی ہے ایسا صرف ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے خانون پر عمل کرنے والوں کو سزا کیوں دی جا رہی ہے راج چھاکرے نے مزید کہا کہ میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تقریباً نوت تھیصد مساجد نے صبح کے وقت لاؤڈ سپیکر پر اذان نہیں دی تھی میں ان مولویوں کا مشکور ہوں کل مجھے وشواس ناغرے پاتھل کا فون آیا کہ زیادہ مساجد کے ٹراسٹریس نے اتفاق کیا ہے اس کے بعد بھی 132 مساجد میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اذان دی گئی میرا سوال یہ ہے کہ حکومت ان کے اقلاق کیا کاروائی کرے گی آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص ریپورٹ پھر رہے ہیں اور خاص قبر کے لیے ہمارے نیوز چینل اور فیماس سٹی نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں